ہلو دوستو تو آپ لوگ کیسے ہیں تو میں ہوں سنالی اور آپ کا سواگت ہے میری کچن میں اور آج کی ریسپی ہے ڈوسا اور ایڈلی کے ساتھ ملنے والی ایک چٹنے کی ریسپی جو آپ کو بہت پسند آتی ہے تو چلیئے اس سے بناتے ہیں تو سب سے پہلے لیں گے پیاس کو میں نے لیا ہے تین پیاس اور اسے میں نے کٹ کر لیا اور اس کے چھلکے کو ہٹا کے بس میں نے اسے کاٹ لیا ہے اسے میں نے زیادہ بارک نہیں کاٹا ہے بس اسے میں نے موٹا موٹا بس ایسے کاٹ کے کر لیا تھا اور سب کو کاٹنے کے بعد پھر میں نے لیا ایک پیان اس میں ڈالا ہے اوئل اور ڈالا ہے کچھ لہت سن اور ڈالیں گے تھوڑا سا چنہ دال اور اس سے اچھے طرح سے ملا لیں گے تاکہ ہمارا چنہ دل اچھے طرح سے براؤن ہو جائے پھر اس میں ڈالیں گے اسے میں ڈالیں گے ساڑھے پیاس کو اور اسے تب تک چلائیں گے تب تک ہمارا پیاس کا کلر changer ہوجاتا ہے اور یہ لائٹ پنگ کلر کا نہیں ہو جاتا ہے جب یہ لائٹ پنگ کلر کا ہو جائے تو اس میں ڈالیں گے ٹاماٹر کو کیونکہ ٹاماٹر کو ڈالنے سے اس میں بہت اچھا فلیبر آتا ہے اور تھوڑا سا کھٹا پن بھی آتا ہے جو ہم لوگ کو چھٹنی میں چاہیے تو میں نے لیا اس میں دو ٹاماٹر میں نے کٹ کے اس کے اندر ڈال دیا اور اسے بھی ملاتے رہیں گے پھر اس میں ڈالیں گے اور تھوڑا سا تیکھا پن بھی آجا ہے اور سب کو اچھتر سے سوٹے کرنے کے بعد جب یہ تیار ہو جائے تو اسے کر لیں گے ٹھنڈا اسے ڈالیں گے مکسر گرائنٹر کے اندر اور اسے گرائنٹ کر لیں گے گرائنٹ کرنے کے بعد اس مکسر کو نکال لیں ایک بول میں نکالنے کے بعد اس میں لگائیں گے ایک مزیدار ستر کا تو سب سے پہلے لیں گے اس میں پان اور ڈالیں گے اس میں اوئل اور ڈالیں گے تھوڑی سی کاری سرسو اور اسے اچھتر سے چٹکنے دیں گے جب یہ ہمارا اس کا کلر چینج ہو جائے تو اسے ڈال دیں گے چٹنی کے اندر اور اسے اچھتر سے ملا لیں گے اور یہ ہماری دو سو اور ریڈلی کے ساتھ ملنے والی ایک آرہ چٹنی بن کے تیار ہے تو پسند ہے تو پلیز لای سسکرائب اور شیئر